اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے بلرب کے بارے میں بلرب سے مراد ہے کسی بھی قسم کا کوئی اشتہار جسے ایک بڑے دلچسپ انداز میں لکھا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والے جو ہے وہ اس چیز کو خریدنے پر مجبور ہو جائیں کہ جس کے مطالق وہ اشتہار ہوتا ہے جیسے کہ یہ کوئی کتاب بھی ہو سکتی ہے کوئی فلم یا پھر کوئی بھی دوسری چیز جو کہ لوگوں کے استعمال کی چیز ہو تو یہ بلرب یا اشتہار جو ہے وہ اس چیز پر لکھا ہوتا ہے جیسے کہ بعض وقت فلم کا جو پوسٹر ہوتا ہے اس پر اس فلم سے مطالق کوئی دلچسپ سی بات یا جملہ لکھا ہوتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس فلم کو دیکھنے کے لئے جائیں لیکن اس ویڈیو میں ہم انگریزی عدب کے لحاظ سے بات کریں گے اس بلرب کی یعنی وہ اشتہار یا معلومات جو کہ کسی بھی کتاب کے پیچھے لکھی ہوتی ہیں یعنی کتاب کا جو کور ہوتا ہے اس کے پچھلے حصے پر یہ بلرب سا جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے مثال کے طور پر اس سیمپل کو دیکھتے ہیں یہ ایک کتاب کا کور ہے اور یہ ایک مشہور کہانی ہے جیمز اینڈا جائنٹ پیچ یعنی جیمز اور ایک دیو قامت آڑو یعنی ایک بہت ہی بڑا سا آڑو جیسے کہ اس تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب کا جو یہ کور یہاں دکھائی دے رہا ہے یہ اس کا اگلا اور پچھلا حصہ دونوں ہی کھول کر اس طرح سے سامنے رکھ دیا گیا ہے یعنی یہاں سے لے کر ادھر تک یہ جو حصہ ہے یہ کتاب کا اوپر کا حصہ یا فرنٹ کور کہلائے جاتا ہے جبکہ یہ جو باقی کا یہ دوسری طرف کو جو حصہ ہے یہ ہے یہ کتاب کا بیک کور کہلائے جاتا ہے تو لہٰذا بیک کور جو ہوتا ہے اس پر اس طرح سے یہاں یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے دکھائی دے رہا ہے دراصل یہی بلرب ہے اسے ذرا قریب سے دیکھتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسے کس طرح سے خریدنے والوں کے لئے دلشسپ بنایا گیا ہے تاکہ وہ اس کتاب کو خریدنے پر مجبور ہو جائیں تو مل کر اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جیمز اور دیو قامت آڑو آگے پڑھیں گے یعنی متعرف کرائے جا رہا ہے جیمز ٹوٹر اور اس کی آنٹیوں سپانج اور سپائیکر کو آگے پڑھتے ہیں یعنی لندن کے چیڑیا گھر سے بھاگے ہوئے ایک بڑے سے گینڈے نے جیمز کے والدین کو کھا لیا ہے تو یہاں جو بلرب لکھا ہے اس کی پہلی لائن ہی بڑی ہی عجیب و غریب ہے اور بہت ہی حیران کن ہے اور اس کو پڑھنے کے بعد دل کرتا ہے کہ بلرب کے باقی کے حصے کو بھی پڑھا جائے تو آگے چلتے ہیں یعنی حالات پھر اس سے بھی بتر ہو جاتے ہیں یا پھر اور مزید کچھ برا ہوتا ہے یعنی جیمز کو روانہ کر دیا جاتا ہے اپنی دو بہت ہی خبیص یا بری آنٹیوں سپانج اور سپائیکر کے ساتھ رہنے کے لیے پور جیمز is miserable معاف کیجئے کہا پور جیمز is miserable until something peculiar happens and جیمز finds himself on the most wonderful and extraordinary journey he could ever imagine بچارہ جیمز بہت ہی پریشان حال ہوتا ہے جب تک کہ ایک بہت ہی خاص بات ہوتی ہے اور جیمز خود کو ایک بہت ہی زبردست اور عجیب و غریب سفر میں پاتا ہے جس کا کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا تو اس بلرب کو پڑھنے کے بعد یقیناً پڑھنے والوں کے لیے ایک ان کے ذہن میں یا دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ اس پوری کہانی کو پڑھ کر دیکھا جائے کہ آخر جیمز کس قسم کے سفر پر جاتا ہے جبکہ اس کے والدین جو ہیں ان کو ایک جو گینڈا ہے اس نے کھا لیا ہوتا ہے اور کس طرح سے جو اس کی آنٹس ہیں یعنی سپانجر سپائکر جو کہ اچھی نہیں ہوتی تو آیا کیا ان سے اس کی جان چھٹ جاتی ہے یا نہیں یا سفر میں پھر اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے اور جیسے کہ کہانی کا جو ٹائٹل ہے جیمز ان در جائنٹ پیچ تو اب یہاں اس بلرب میں اس جائنٹ پیچ کا کوئی ذکر نہیں ہے لہٰذا اس کے مطالب بھی پتہ لگانا ہے معلوم کرنا ہے کہ آخر یہ اتنا بڑا سا پیچ جس کی تصویر بھی کور پر بنی ہے اس کا ماجرہ کیا ہے تو یہ جاننے کے لئے یقیناً کتاب کو ہی پڑھنا پڑے گا تو لہٰذا بلرب جو ہے اسے اس طرح سے بہت ہی دلچسپ بنایا جاتا ہے تاکہ اسے پڑھنے والے کتاب خریدنے پر مجبور ہو جائیں اور عام طور سے اسے جو کہانی لکھنے والا ہے وہ یعنی جس نے یہ کہانی لکھی ہے وہ شخص خود ہی لکھتا ہے جیسے کہ یہ کہانی جو ہے یہ رول ڈالنے لکھی ہے تو ممکن ہے یہ بلرب انہوں نے خود ہی لکھا ہوگا لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بلرب کے ساتھ ہی کسی بھی مشہور میگزین اخبار یا پھر انٹرنیٹ پر اگر اس کتاب سے مطالق کوئی کسی مشہور شخص نے یا کسی میگزین وغیرہ نے کوئی ریویو وغیرہ چھاپا ہوتا ہے یعنی کوئی ایسی بات جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ یہ کتاب کس قسم کی ہے تاکہ کتاب خریدنے والے کی اور بھی اچھی طرح سے تسلیح ہو جائے کہ اسے اور بھی لوگوں نے پڑھایا اور انہوں نے بھی اسے پسند کیا ہے اس کے علاوہ بلرب کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کس قسم کی کتاب ہے آیا یہ کوئی جادوی کہانی ہے کوئی پریوں اور جنوں کی کہانی ہے کوئی مشکلات سے بھری ہوئی کوئی ایڈونچر یا موہم ہے کوئی مزایہ کتاب ہے یا پھر کوئی ڈراؤنی کتاب ہے تو پھر اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جس شخص کو بھی جس قسم کی کتاب پڑھنے کا شوق ہے وہ پھر بلرب کو پڑھ کر اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ کتاب اس کے مزاج کے مطابق ہے یا نہیں یعنی اس کے پسند کے مطابق بھی ہے یا نہیں کتاب کو چننے میں آسانی ہوتی ہے اب یہاں یہ جس ایک بلرب دکھائی دے رہا ہے یہ ایک اور مشہور کتاب ہری پوٹر جو کتاب ہے معاف کیجئے کہ ہری پوٹر ان در فیلوسفر سٹون کے نام سے جو کتاب ہے جسے کہ جے کے رولنگ نے لکھا ہے یہ اس کتاب کا بیک کور ہے اور اس پر یہ بلرب دیا گیا ہے اسے مل کر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسے کس طرح سے دلچسپ بنایا گیا ہے ہری پوٹر یہ سوچتا ہے کہ وہ ایک عام سا لڑکا ہے تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے جو انکل آنٹی اور کازن ہیں وہ ان کے ساتھ رہتا ہے اور وہ اسے سیڑھیوں کے نیچے ایک علماری میں سلاتے ہیں یہ تو بڑی ہی عجیب و غریب بات ہے اب آگے پڑھتے ہیں پھر ہری کو پرسرار قسم کے خط ملنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو جاتی ہے بیٹل طرح سے لیکھ کیڑا ہوتا ہے جس کے آنکھیں ابری سی ہوتی ہیں تو اب یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک بیٹل کی طرح کی آنکھوں والا ایک دیو نمہ آدمی ہیری کو اڑا کر لے جاتا ہے اور اس کا داخلہ کروا دیتا ہے ایک ایسے سکول میں کہ جہاں پر جادو ٹونا اور جادو گری بغیرہ سکھائی جاتی ہے اور اس سکول کا یہاں نام بھی لکھا ہے آگے پڑھتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دراصل ہری پوٹر جو ہے وہ ایک جادو گر ہے یقینا یہ بلرب جو ہے خاصا دلچسپ ہے اور جن لوگوں کو جادوی قسم کی یعنی جادوی مناظر یا جو ایک طرح سے ایک جادوی دنیا ہوتی ہے اس سے مطلب کتابیں وغیرہ پڑھنے کا شوق ہو یقینا اس بلرب کو پڑھنے کے بعد وہ شخص ضرور اس کتاب کو خریدنے پر مجبور ہو جائے گا اور اس کے علاوہ یہاں ڈیلی میل میں چھپنے والا ایک ریویو بھی دیا گیا ہے جس میں لکھا ہے ہورے فر ہری پوٹر ایس فنی ایس رول دال سٹوریز ایس ویویٹ ایس نارنیا بکس یعنی ہری پوٹر اور فیلوسفر سٹونز یہ جو کہانی ہے یہ کتاب ہے اس کے مطلب کہا گیا ہے یہاں پر اس ریویو میں یعنی جو رائے یہاں دی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کیا کہنے ہری پوٹر کے یہ رول دال کی کہانیوں کی طرح سے مزاہیہ ہے اور نارنیا کی جو کتابیں ہیں ان کی طرح سے یہ بڑی ہی دلچسپ ہے یعنی مختلف واقعات وغیرہ کو بڑے اچھے انداز میں کھول کر اچھی طرح سے اس میں بیان کیا گیا ہے یعنی ایک کے بعد ایک کوئی نہ کوئی ایکشن اس میں ہو رہا ہوتا ہے اس قسم کی کتاب کو ویویٹ کہتے ہیں اور نارنیا کی جو کتابیں ہیں یہ دراصل خاصی مشہور کتابیں ہیں جیسے کہ ایک کتاب ہے ان میں سے Lion the Witch and the Wardrobe جس میں کچھ بہن بھائی ہوتے ہیں جو کہ اپنے ایک انکل کے گھر ٹھہرے ہوتے ہیں اور وہاں وہ کھیلتے کھیلتے ایک الماری کے اندر جب گھستے ہیں تو دوسری طرف سے وہ ایک بلکل ہی الگ اور نئی سی دنیا میں پہن جاتے ہیں جہاں پر ہر طرف برف ہی برف ہوتی ہے تو لہٰذا جس کسی شخص نے نارنیا کی جو کتابیں ہیں اور وہ جو دنیا ہوتی ہے جگہ ہوتی ہے اس کو Land of Narnia کہتے ہیں اس کا یہ نام ہوتا ہے تو لہٰذا یہ کتابیں اگر کسی نے پڑھ رکھی ہوں تو یقیناً وہ تو پھر ضرور ہی اس کتاب کو خریدے گا اگر اسے اس قسم کی کتابیں پڑھنا پسند ہیں تو لہٰذا بلرپ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے تو آپ بھی اگر کوئی نئی کتاب خریدنے جا رہے ہوں تو بلرپ کو پڑھ کر آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں بڑی آسانی ہوگی کہ یہ کتاب آپ کے مزاج کے مطابق ہے یا نہیں اور کیا آپ کو اسے پڑھنا چاہیے یا خریدنا چاہیے تو اب آپ بلرپ اور اس کی اہمیت کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھئے موسیقی